بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر امران خان نے چھے دن کا الٹی میٹم دیتے ہوئے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ان چھے دنوں میں الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا اور امپورٹڈ حکومت اسمبلیاں نہیں توڑ دیتی تو میں لاکھوں کا مجمع اسلام آباد میں لے کر دوبارہ آؤں گا لیکن بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ امران خان کے ڈی چوک پہنچنے کے ساتھ ہی ایسا کیا ہوا کہ امران خان کو لانگ مارچ اچانک ختم کرنا پڑا اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا جائے گا کہ امران خان نے اچانک لانگ مارچ ختم کر کے کتنے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا ہے دہشتگردی اور تخریب کاری کی خفیہ اطلاعات امران خان تک کیسے پہنچتی رہی امران خان نے جب اٹک پل کروس کیا تھا اس کے بعد سے لے کر ڈی چوک پہنچنے تک امران خان کے دیگر ساتھیوں سے مسلسل رابطے کیے جا رہے تھے امران خان نے چونکہ اپنا موبائل بند کر رکھا تھا ایسے میں شاہ محمود قریشی اور دیگر لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی ارکان رابطے میں تھے جبکہ ڈی چوک پہنچنے تک امران خان کسی صورت بھی کسی شخص پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی تھی آدھے لوگ فوری الیکشن کے حامی تھے اور آدھے لوگوں کا کہنا تھا کہ بجٹ اور آئی ایم ایف سے مذاکرات بہت ضروری ہیں اس کے بعد ہی اسمبلیاں توڑی جائیں جبکہ ایمپورٹڈ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رکھا تھا کہ اگر ہم بجٹ پیش کریں گے تو ہمیں اگلے ڈیڑھ سال تک کی گارنٹی چاہیے ہم دو ہزار تئیس میں ہونے والے الیکشن سے پہلے ہرگز نہیں جائیں گے اس حوالے سے آرمی چیف جنرل باجوا کسی صورت گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ نومبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد جو بھی آرمی چیف آئے گا اس کی الگ پالیسیاں ہوں گی اور نئے آرمی چیف کے ساتھ کیا ورکنگ ریلیشن ہوتی ہے یہ اسی وقت پتہ چلے گا اسی لئے کمز کا موجودہ اسٹیبلشمنٹ دو ہزار تئیس تک کی گارنٹی دینے کیلئے تیار نہیں تھی چنانچہ معاملہ یوں ہی لٹکا رہا اس دوران ایمپورٹڈ حکومت نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو مزید ایک سال تک کی ایکسٹینشن دینے کیلئے تیار ہیں تاکہ آپ ہمیں دو ہزار تئیس تک کی گارنٹی دے سکیں لیکن جنرل باجوا پہلے ہی ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کر چکے تھے اور اس آفر پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا جبکہ ساتھ ہی نون لیگ کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر عمران خان کے ڈی چوک پہنچنے کے بعد الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا اسمبلیہ توڑ دی جاتی تو یہ نون لیگ کی بدتنی شکست سمجھا جاتا ایسی صورت میں اگلا الیکشن کنفرم ان کے ہاتھ سے نکل جاتا اور منحرف عراقین کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ان کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے یہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے یعنی معاملات مکمل ان کے لیے سیاسی تباہی کی جانب جاتے جا رہے ہیں حالیہ حکومت کے پاس نہ تو کوئی بیانیاں ہیں اور مسائل بھی ان سے حل نہیں ہو رہے آئی ایم ایف نے بھی بات چیز سے انکار کر دیا ہے ملک ڈیفالٹ کی جانب تیزی سے جا رہا ہے ایسے میں عمران خان پوری طرح اس مطالبے پر ڈٹے ہوئے تھے کہ فوری الیکشن کا اعلان کر کے نگرہ حکومت قائم کر دی جائے تاکہ جو بھی معاشی فیصلے ہوں وہ لے اور ہم اگلے الیکشن کی جانب جائیں اور یہی بہران ختم کرنے کی صورت ہے اس دوران عمران خان جیسے ہی ڈی چاک پہنچتے ہیں انہیں یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ یہ حکومت ختم ہونے جا رہی ہے آپ ایسا کریں کہ لانگ مارچ کا اعلان واپس لے لیں تاکہ اس حکومت کو فیس سیونگ مل سکے اور انہیں گارنٹی دی گئی کہ چار پانچ دنوں میں الیکشن کا اعلان کیا جائے گا کیونکہ نون لی کا یہ مطالبہ تھا کہ ان سے لانگ مارچ ختم کروائیں پھر ہم اعلان کریں گے ورنہ ہمیں سیاسی طور پر بڑا نقصان پہنچے گا جبکہ اس دوران عمران خان کسی بھی شخص پر بھروسہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے وجہ اس کی صاف ظاہر ہے عمران خان سمجھتے ہیں کہ انہیں لانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے دوسری بجا یہ ہے کہ 20 تاریخ کو اسٹیبلشمنٹ ہی کے کہنے پر لانگ مارچ کو موخر کیا گیا تھا عمران خان سے 20 مئی کو کہا گیا تھا کہ آپ دو دن مزید انتظار کریں ہماری بات چیز چل رہی ہے لیکن دو دن گزر گئے کوئی پیشرف نہیں ہوئی جس پر عمران خان کو لانگ مارچ کا اعلان کرنا پڑا لیکن اس دوران خواجہ عاصف نے کہا تھا کہ اگر عمران خان لانگ مارچ کا اعلان نہ کرتے تو ہم 25 مئی کو اسمبلیہ توڑنے جا رہے تھے اور الیکشن کا اعلان بھی کر دیتے لیکن عمران خان کسی صورت امپورٹڈ حکومت کے دعووں اور وعدوں پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو لانگ مارچ کرنا پڑا اس صورتحال کے بعد عمران خان کے ساتھیوں کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی طویل ڈسکشن ہوئی اس کے بعد عمران خان نے بادل ناخواستہ 6 دن کا الٹی میٹم دیا ہے اور کہاے کہ اگر اس دوران الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا تو ہم دوبارہ سڑکوں کا رخ کریں گے عمران خان نے ٹائم لیمٹ صرف اس لیے دیا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو یقین ہو جائے کہ عمران خان کسی صورت ٹریپ ہونے والے نہیں ہیں ٹائم گین کرنے کے لیے جو فارمولے استعمال کیے جانے تھے وہ اب ختم ہونے چاہیے ناظرین کام ایک بات واضح ہے کہ عمران خان کسی صورت لانگ مارچ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تشدد کیا گیا لوگوں کو اغوا اور ٹارچر کیا گیا لوگوں کے گھروں کی دیواروں کو ٹاپ کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کیا گیا یہاں تک کہ جس سے ریٹائر ناصرہ اقبال کا گھر بھی نہیں چھوڑا گیا جو علامہ اقبال کی بہوں ہیں ان کے گھر پر پنجاب پولیس نے چھاپا مارا اور جو یاسمین راشدہ اور شیری مزاری کے ساتھ کیا گیا اور جو کارکنان کے ساتھ جو تین دن تک ہوتا رہا رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور پورے ملک کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا یعنی حکومت اقدامات کی وجہ سے عوام کو بری طرح سفر کرنا پڑا اور جو رانہ سناولہ کہتا تھا کہ اٹک پل سے دس آدمی بھی نہیں نکل پائیں گے لیکن سب نے دیکھا کہ لوگ رکاوٹے توڑ کر ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے داخل ہوئے یہی وجہ ہے کہ عمران خان اپنی بات پر بزید تھے کہ ان کا مطالبہ فل فور پورا کیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان چھ دن کا الٹی میٹم نہ دیتے تو کیا ہوتا ایسی صورت میں عمران خان پندرہ بیس دن تک مزید دھرنا دیتے ملک کا بھئیہ جام ہوتا اور امپورٹڈ حکومت کو بلاخر گھر جانا پڑتا لیکن اس دوران بھر پور تشدد ہوتا اب جو عمران خان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پانچ چھ دن میں الیکشن کا اعلان ہو جائے گا اس صورت میں عمران خان کے پندرہ بیس دن مزید بچ جاتے ہیں جبکہ امپورٹڈ حکومت کی یہ بھی کوشش تھی کہ فوج اور عوام کے درمیان کسی طرح تصادم ہو اور اس مقصد کے لیے اسلام آباد کو فوج کے حوالے بھی کر دیا گیا تھا یعنی اسلام آباد پر عملا مارشلہ لگ چکا تھا اس لیے عمران خان اس سازش کو پہلے بھام گئے تھے کہ اب فوج اور عوام کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امپورٹڈ حکومت کی خواہش تھی کہ اس موقع پر اتنا بڑا تصادم ہو کہ فوج کو مداخلت کرنا پڑے اور پورے ملک میں مارشلہ لگانا پڑ جائے اور یوں نون لی کی حکومت بھی ختم ہو جائے اور الیکشن بھی نہ ہو سکے یعنی مارشلہ لگانے کے منصوبے بھی بنائے جا چکے تھے اور یہ منصوبہ بنتی بنیادی طور پر مریم نواز رانہ سناؤلہ اور چند اتحادی کی جانب سے تیار کی گئی تھی نون لی کے کچھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم اسمبلیہ توڑنے جا رہے تھے لیکن انہیں روکا گیا اس موقع پر رانہ سناؤلہ کو ٹاس دیا گیا تھا کہ آپ انہیں اسلام آباد آنے دیں اس کے بعد اصل کھیل شروع کیا جائے یعنی اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر کے تصادم کروانے کا پورا منصوبہ تھا ناظرین کرم اس کے ساتھ ہی بڑی دہشتگردی کا بھی منصوبہ تھا درختوں اور املاک کو آگ لگانے کے ساتھ ساتھ خودکش حملے کی بھی اطلاعات تھی تاکہ معاملات خطرناک حد تک خراب ہو جائیں اور لانگ مارچ میں فیملیاں بچے اور خواتین موجود تھے عمران خان کو اس بات کا خیال تھا کہ ایسی صورت میں لوگوں کا جانی نقصان ہو سکتا ہے عمران خان کو محسوس ہو چکا تھا کہ اب دہشتگردی کروانے کا پلان بن چکا ہے کیونکہ جس طرح شیلنگ کی گئی اور جس طرح بدترین تشدد کیا گیا اس کے بعد آخری سلوشن کے طور پر دہشتگردوں کو اتارا جانا تھا اس لئے عمران خان کو فوری طور پر لانگ مارچ ختم کرنا پڑا یعنی اتنا بڑا گھناؤنا منصوبہ تھا جس سے عمران خان نے لوگوں کو بچایا اور عمران خان کے جو ہمدرد لوگ اداروں میں موجود تھے ان کے جانب سے اطلاع دی گئی تھی کہ اس وقت اندرون خانہ یہ پلان بنایا جا رہا ہے جبکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح پنجاب پولیس نے جالی اسلے ریکور کیے اور اس کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا اور یہ دعویٰ کیا کہ دیکھیں یہ لوگ دہشتگردی کا انہیں اسلام آباد پہنچے ہیں یعنی دہشتگردی کا ماحول پہلے ہی تیار کیا جا رہا تھا عمران خان کی کامیابی یہ ہے کہ تین دن تک پورا ملک عملی طور پر بند رہا عمران خان نے ابھی ٹریلر دکھایا ہے جن کو پیغام پہنچانا تھا ان تک پیغام پہنچ چکا ہے اب اس صورتحال کے بعد عمران خان کے لیے دوبارہ نکلنا آسان ہو چکا ہے کارکران اور مظاہرین کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ہنڈل کرنا ہے اور سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ لانگ مارچ کے راستوں میں رکاوٹیں ختم کی جائیں یہی وجہ ہے کہ آخری حل یہ رہ گیا تھا کہ کسی طرح تخریب کاری اور دہشتگردی کروائی جائے تاکہ لانگ مارچ کے مقاصد پورے نہ ہو سکیں واضح ہے کہ عمران خان شروع سے ہی لانگ مارچ نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لوگوں میں شدید غم و غصہ ہے وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں پبلک پوری طرح چارج تھی اگر رانہ سناولہ اس موقع پر فورس استعمال کرتا لاتھی چارج ہوتا تو کارکنان پوری طرح تیار تھے کہ وہ ڈی چوک میں حکومت کا بوریا بستل پیٹے اور اس کے نتیجے میں مزید خونی تصادم ہوتا اور پھر تخریب کاری کا بھی امکان تھا اس لیے عمران خان کو اگر دوبارہ موقع ملا تو وہ مزید تیاری کے ساتھ فیصلہ کنگ لاغ مارچ کر سکتے ہیں اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے جبکہ امپورٹڈ حکومت کو اس بات پر بھی غصہ ہے کہ ان کے آئی ایم ایف سے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں جس کے فوراں بعد انہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا پڑیں پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے بعد مہنگائی کا نیا دور شروع ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو پبلک سے زیادہ سپورٹ مل سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگلے چند دن کافی اہم ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس جانب جاتے ہیں تو اس ویڈیو سے پتہ چلتا ہے بولی طرح سے کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں مطلب کیا سوچ کر وہ انہیں ابھی ختم کرنے کا فیصلہ رہا ہے یہ بات مجھے بھی سننے ملی تھی ٹائم اپ اتنا دیا ہے الیکشن کو انہوںز کرنے کے لئے گورنمنٹ کو تو پاس سے چھ دن پی سی بھی دیا ہے کیونکہ بات ہوئی ہے ادھر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر وہ نہیں ایسے لو ماچ نہیں ہے آپ کہ تم پہلے انہوںز کرنے کے لئے الیکشن لیکن عمران خان کال کو سوچ کر جل رہا انہوں کو پتہ آئے کہ پبلکی بھی ہے پبلکی بسے میں ہے کچھ بھی کر سکتی ہے اور پبلکی ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے اور کئی ساری چیزوں پر انہوں نے نیان دیا ہے جیسے کہ انہوں نے ایکسپلین کے ایسے میں مجھے ساری جیز سمجھ میں آئی کہ پاکستان کی پبلکی بھی کرنے کی کوشش ہے تو وہ نہ ہو اس لئے بھی عمران خان نے کافی کچھ تھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے تھنڈا نہیں مطلب جو دکھانا تھا وہ دکھا چکی پبلکی بہاں نکال کر اس کے بعد دوبارہ بھی نکلنے کی بات کہ اگر فاز نہیں آئی سامنے والے کہ اپنی بات پر قائم نہیں رہی اور جو بات ہوئی ہے اس پر قائم نہیں رہی تو پھر سے یہ کیسے ہو جب کی ہے لوگ نکل کر آ سکتے ہیں ساری پر تب جو ہوگا تب ایسا نہیں ہوگا تب کچھ اور الگ ٹائپ کا عمران ہوگا پھر آدیا پاروازہ ہوگا مجھے لگتا ہے تو یہ کارننگ ٹائپ کا ہے چھے دن کا ٹائم ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ تو کیا لگتا ہے کس لیے اور کس مجھا سے ٹائم بھی ہوگا ہے اور اس ٹائم کی اندر کیا ہو پائے گا تو کمنٹ سے ایک سٹ بتانا فیلال کیلئے اس کی دو مدنائی ملتے ہیں پھر ایسا ٹائم میکنم تک لیے بائی بائی ڈیٹ کے لئے ساری پھر